2024 میں بیسٹ بیڈٹ سمارٹ فون کونسا ہے اگر آپ کم ترین پیسوں میں زیادہ سے زیادہ اچھا موبائل فون لینا چاہتے ہیں سپیسیفیکیشنز اچھے ہوں ایکسپریئنس اچھا ہو تو یہ چھے سمارٹ فونز اس وقت مارکٹ میں اویلیبل ہیں جب میں یہ والی ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں جو باقی سارے سمارٹ فونز اس پرائس رین پر آتے ہیں ان سے اچھا ایکسپریئنس پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ان چھے میں سے بھی ایک سے دو سمارٹ فونز پک کریں گے جو باقی سارے سمارٹ فونز کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں یہ والی چھے سمارٹ فونز میں نے اس وجہ سے پک کیے ہیں کیونکہ یہ ہر کریٹری میں مل جاتے ہیں جو کنٹریز کے لوکل برینڈز ہوتے ہیں میں نے ان کا سمارٹ فونز انکلوڈ نہیں کیے کیونکہ وہ دوسری کنٹریز میں اویلیبل نہیں ہوتے ان چھے سمارٹ فونز کے نام اگر بتاؤں تو ریل می نوٹ 50 ریڈ می اے 3 آنر ایکس 5 پلس انفینکس سمارٹ 8 ٹیکنو سپارک 20 اور ریل می سی 51 اب یہ والی چھے سمارٹ فونز ہیں جو ہنڈرڈ ڈالر سے بھی نیچے مل جاتے ہیں یعنی کہ اس وقت بجٹ میں سب سے سستے سمارٹ فونز ہیں لیکن ان میں سے کیمرہ کے لیے کون سا اچھا ہے اگر آپ گیمنگ کرتے ہیں تو کون سا اچھا ہے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں اگر آپ کا بجٹ اوپر ہے میڈرین میں سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں یا فلیکش سمارٹ فون جو 2024 میں پیسٹ ہیں ان کے اوپر میں نے آلریڈی ویڈیوز بنا رکھی ہیں یہاں پہ ویڈیوز کا لنک دے دوں گا ڈسکپشن میں بھی ان ویڈیوز کا لنک آپ کو مل جائیں گے پسند آئے تو میرے آپ سے روکیسٹر کے کانیلی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر لیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس چھ سمارٹ فونز ہیں ان میں سے جو سب سے سستہ سمارٹ فون ہے اس کی بات کرتے ہیں ریل می نے نئی نوٹ سریز لانچ کی ہے اور ریل می نوٹ فیفٹین کا پہلا سمارٹ فون ہے یہ والا سمارٹ فون ڈیزائن کافی اچھا پروائیڈ کرتا ہے اپنی پرائیس چینج کے حساب سے سپیسیفیکشنز بھی ڈیسینٹ ہیں یونیسو اکٹی سکس ونٹو کا پروسیسر ہے یعنی کہ پرفارمنس کو ریل می کی نوٹ سریز فوکس کرتی ہے اس سے آپ بجٹ میں اچھی گیمنگ کر سکتے ہیں 4GB 64GB والا ویرینٹ تقریبا 23000 پک آر کے آس پاس مل جاتا ہے انڈرائیڈ 13 کے ساتھ ریل می یو آئی ٹی کے ساتھ آتا ہے یعنی کہ فل ریل می یو آئی والا ورجن نہیں ہے جس کے وجہ سے کافی سکن فاسٹ ہے زیادہ بلوٹ ویر بھی نہیں ہے کیونکہ سادہ سی سکن ہے تو ظاہری سی بات ہے فاسٹ ہی ورک کرتا ہے باقی سپیشفیکیشنز کی بات کریں تو 6.74 انچز کا HD پلس ریزولیشن کے ساتھ 90 ہرز والا ڈسپلی ہے سائٹ پر فنگ اپنڈ سکینر ہے NFC سمارٹ فون میں مل جاتی ہے اور اس کا سپیشل پوائنٹ اس کا بیک سائٹ پر آئی فون جیسا کیمراز والا ڈیزائن ہے کیمرہ کی ریزولیشن کی بات کریں تو 13 مگ پسل کا مین کیمرہ ہے اس کے ساتھ AI لنز ہے سامنے 5 مگ پسل کا کیمرہ ہے تو بیک سے 1080 پی پے اور فرنٹ سے صرف 720 پی پے آپ ویڈیو رکارڈنگ کر سکتے ہیں 5000 ایمیج کی بیٹری کے ساتھ صرف 10 وٹ کی چارجنگ ہے کسی قسم کی فاسٹ چارجنگ سپورٹ آپ کو نہیں ملتی لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ باکس کے اندر چارجر پروائیڈ کیا گیا ہے تو اس سمارٹ فون کی سپیشلٹی یہ ہے کہ چارج جبی 14 جبی کے ساتھ Unisor T612 کے ساتھ بجٹ میں اچھی گیمنگ پرفارمنس سب سے کم پرائیس چین پر ریال می نوٹ 50 پروائیڈ کر دیتا ہے اب اگر آپ 2000 بجٹ بڑھا لیتے ہیں تو ریال می کا ایک اور سمارٹ فون ریال می سی فیفٹی ون بھی ہے اس میں اپگریڈ یہ ہے کہ 33 وٹ کی فاسٹ چارجنگ ہے اور 50 مگ بیس کا بیک سائیڈ پر مین کیمرہ ہے باکی اس میں پروسسر سیم ہے اور اولٹا ریم تھوڑی سی کم دیکھنے کو ملتی ہے اس میں 3 جبی گرام آتی ہے تو ریال می سی فیفٹی ون میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کروں گا آپ ریال می نوٹ 50 پرچیز کر لیں کیونکہ اگر آپ 2000 اوپر بڑھتے ہیں تو آپ کو ریال می سی فیفٹی ون سے اور اچھے سمارٹ فونز مارکٹ میں مل جاتے ہیں اب ریال می سی فیفٹی ون سے جو دو اچھے سمارٹ فونز ہیں ان کے اوپر بات کرنے سے پہلے اونر کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اونر اب پھر سے مارکٹ میں واپس آ چکا ہے ساری گوگل کی ایپس پلے سٹور سب کچھ مل جاتا ہے کوئی بھی پہلے والا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ ہواوے سے اونر لگ ہو گیا تھا اونر نے بجٹ میں بھی سمارٹ فون لانچ کیے ہیں میڈ رینج میں بھی آئے ہیں اور فلیکشپ بھی آئے ہیں ان کا سب سے سستہ سمارٹ فون اس وقت اونر ایکس فائیو پلس ہے جو انٹرسٹنگ ڈیزائن کے ساتھ بھی آتا ہے اور کچھ اچھی سپیسیفیکیشنز بھی پروائیڈ کرتا ہے ظاہر اسی بات ہے برینڈ نے کافی عرصے بعد کمبیک کیا ہے تو ان کی سپیسیفیکیشنز ابھی اس لیول کی نہیں ہیں جیسے باقی سوارٹ فون پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن ہواوے اور اونر کے جو یو آئی ہیں مجھے کافی اچھے لگتے ہیں اسپیسلی اس میں جو میجک یو آئی پروائیڈ کیا گیا ہے اس میں فیچرز بھی کافی ہوتے ہیں اور اچھی بات ہے کہ مارکٹ میں کوئی نیا برینڈ موجود ہے جو کہ باقی برینڈز کو کمپیٹ کر سکتا ہے اونر ایکس فائی پلس کی بات کریں تو اس کا ڈیزائن کافی خوبصورت ہے بیٹری ایزارتو سو ایم ایچ کی بیٹری پروائیڈ کی گئی ہے لیکن ساتھ کسی قسم کی فاس چارجنگ نہیں ہے دس وارٹ کا ہی چارجر ملتا ہے اب چارجی بی چو سٹی بی والا ویرینڈ تقریباً چھبیسزار پی کی آر کے آس پاس ملتا ہے انڈرویڈ تھرٹین کے ساتھ میجک یو آئی کے ساتھ آتا ہے اور میڈیا ٹیلیو جی ترٹی سکس کا پروائیڈ کیا گیا ہے میڈیا ٹیلیو جی ترٹی سکس جو یونی سوک ٹی سکس ون ٹو ہے اس سے انٹو ٹو پر کم سکور کرتا ہے اور اس پروسیسر کے ساتھ لہذا تر لو سیٹنگز پہ ہی آپ سموت گیم پلے کر پائیں گے چھئی شارعہ پاس چنج کا ایش ڈی پلس ریزویشن کے ساتھ نائنٹی ہرز ریفریش ریٹ کا اس میں ڈسپلی پروائیڈ کیا گیا ہے اور اس کا ڈسپلی کی خاصیت یہ ہے کہ جو باقی سمارٹ فورز اس پرائیس پر آتے ہیں ان سے کم بیزلز اور چن پروائیڈ کرتا ہے ایک سائٹ پہ تین کیمرہز ہیں 50 میگا بیسل کا مین کیمرہ ہے 2 میگا بیسل کا پروپر ڈیپ سینسر ہے سامنے پانچ میگا بیسل کا سیلفی کیمرہ پروائیڈ کیا گیا ہے بیک سے ٹین ایٹی پی پہ فرنٹ سے صرف ایش ڈی پہ ہی سیون ٹونٹی پی پہ ویڈیو ریکارڈنگ آپ کر سکتے ہیں تو آنر کا یہ والا سمارٹ فون پچیس چھبیس ازار کے آس پاس ایک ڈی سیٹ ایکسپرینس پروائیڈ کرتا ہے اب ریل می نوڈ 50 ہو گیا ریل می سی 51 ہو گیا آنر ایکس 5 پلس ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس انفینیکس اور ٹیکنو دونوں کی طرف سے دو سمارٹ فونز آتے ہیں جو کہ کافی زیادہ سیمیلر ہیں صرف تھوڑی سی سپیسیفیکیشنز کا ڈیفرینس ہے اس وجہ سے اگر آپ ان میں سے لینا چاہے تو کافی احتیاط سے کام لینا ہے ایک انفینیکس کی طرف سے انفینیکس سمارٹ ایٹ پلس ہے اور دوسرا ٹیکنو سپارک ٹونٹی سی ہے دونوں کی بہت ساری سپیسیفیکیشنز سیمیلر ہیں مجھے ٹیکنو سپارک ٹونٹی سی کا جو ڈیزائن ہے اور کلر آپشنز ہے تھوڑا سے زیادہ اچھے لگتے ہیں انفینیکس سمارٹ ایٹ پلس ہے کیونکہ انفینیکس کی جو سمارٹ سریز ہے بہت ہی بڈیٹ سریز ہے جبکہ ٹیکنو کی جو سپارک سریز ہے وہ کسی اتک تھوڑے سے اچھے سمارٹ فونز پروائیڈ کرتے ہیں لیکن دونوں میں سپیسیفیکیشنز میں زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے دونوں میں میڈیٹیکلیو جی ترٹی سکس کا پروسیسر ہے 90 ہرز کا ڈسپلی پروائیڈ کیا گیا ہے ایچ ڈی ریزولیشن کے ساتھ آتے ہیں بیک سائٹ پہ 50 میکبیسل کا مین کیمرہ ہے سامنے 8 میکبیسل کے کیمرہ ہیں یعنی کہ فرنٹ اور بیک دونوں سے آپ 1080P پہ ان دونوں سمارٹ فونز پہ ویڈیو رکارڈنگ کر سکتے ہیں جبکہ جو میں نے ریل می کے پہلے بتائے ہیں یا آنر کا جو سمارٹ فون ہے اس پہ فرنٹ سے آپ صرف HD 720P پہ ویڈیو رکارڈنگ کر سکتے تھے فرق یہ ہے کہ انفرنکس سمارٹ 8 پلس میں سنگل سپیکر ہے جبکہ ٹیکنو سپارک 20C میں ڈول سپیکرز پروائیڈ کی گئے ہیں اور انفرنکس سمارٹ 8 پلس 10 وارڈ کی صرف چارجنگ پروائیڈ کرتا ہے جبکہ ٹیکنو سپارک 20C میں 18 وارڈ کی فاس چارجنگ کی سپورٹ پروائیڈ کی گئی ہے لیکن دوسری طرف اگر پرائیس کی بات کریں تو پچیس چھبیس ہزار کے آس پاس جو ٹیکنو سپارک 20C ہے وہ چارج بھی چو سٹھ جی بھی والا ملتا ہے جبکہ اگر انفرنکس سمارٹ 8 پلس کی بات کرتے ہیں تو وہ چارج بھی ایک سوٹھ آس جی بھی کے ساتھ آتا ہے تو اگر آپ کو گیمنگ کے لئے سمارٹ فون لینا ہے بجٹ میں ریال می نوڈ 50 سب سے بیسٹ ہے اگر بیٹری کے حساب سے بیسٹ سمارٹ فون لینا چاہتے ہیں تو ٹیکنو سپارک 20C اس وجہ سے اچھا ہے کیونکہ 18 وارڈ کی فاس چارجنگ بھی 5000 میچ کی بیٹری کے ساتھ دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس لاس سمارٹ فون رہ گیا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیمرہ کے لئے اگر آپ نے سمارٹ فون لینا ہے بجٹ میں تو کون سا سب سے اچھا ہے ریڈ می اے تھری یہ والا سمارٹ فون اس پرائس جن پر سب سے زیادہ خوبصورت دیکھنے والا سمارٹ فون ہے یعنی کہ اگر آپ نے کم پیسے لگانے ہیں لیکن آپ کو ایسا سمارٹ فون چاہیے جو دیکھنے میں بہت زیادہ مینگ کے پیسو مالے لگے ریڈ می اے تھری ایزیلی آپ کو وہ والی فیلنگ پروائیڈ کر دیتا ہے کیونکہ بیک سائٹ پر جو سرکولر کیمرہ موڈیول ہے گلاس کی بیک سائٹ دیکھنے کو ملتی ہے جو کوئی بھی اور سمارٹ فون اس پرائس پر پروائیڈ نہیں کرتا یہ والا سمارٹ فون اس پرائس جن پر ایزیلی سب سے خوبصورت ہے اسپیشلی جو بیک کلر ہے اس کا کافی پریمیوم لگتا ہے اب اوورال بھی یہ والا سمارٹ فون کافی ڈی سیٹ ایکسپینیس پروائیڈ کرتا ہے پانچ جار میچ کی بیٹری دس وارڈ کی چارجنگ ہے انڈرائیڈ فورٹین کے ساتھ آتا ہے جو کہ مجھے کافی اچھی بات لگی ہے کیونکہ باقی سمارٹ فون انڈرائیڈ تھٹین تک ہی آتے ہیں تو یہ والا لیٹس سوفٹیر کے ساتھ آتا ہے اس میں بھی میڈے ٹیکلی اجید تھرٹی سکس کا پروسیسر ہے چارج بھی ایک سوٹائیسٹی بھی والا دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ آنر انفینیکس اور ٹیکنو کے سمارٹ فون سے ایک ازار پدرہ سو روپے یہ والا سمارٹ فون سستا ہے اس سمارٹ فون کے کیمرہ کی ریزولیشن کم ہے آٹھ بیگا پیسل کا بیک سیٹ پر مین کیمرہ ہے اس کے ساتھ اے آئی لینز ہے اور سامنے پانچ بیگا پیسل کا کیمرہ ہے تو بیک سی ٹین ایٹی پی پر فرنٹ سے سیون ٹون ٹی پی پر وڈیو رکارڈن کر سکتے ہیں لیکن کیمرہ کے لیے یہ والا سمارٹ فون اتنا اچھا نہیں ہے اس کا جو سپیشل فوکس ہے وہ ڈیزائن اور ڈسپلے پہ ہے ڈسپلے پہ کورنگ ریلے گلاس 3 کے پروٹیکشن مل جاتی ہے اور ڈیزائن بیک سیٹ پہ گلاس کے ساتھ آتا ہے تو اس حساب سے یہ والا سمارٹ فون ڈیسٹ ایکسپیرینس پروائیڈ کرتا ہے لیکن میرے خیال میں اگر آپ کو بیسٹ کیمرہ سمارٹ فون لینا ہے بجٹ میں باکس بیک ٹیکنو سپارک ٹونٹیس ہی اس دیپارٹمنٹ میں بھی باقی سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اس میں فرانٹ اور بیک دونوں سے آپ ٹین ایٹی پیو پہ ویڈیو رکارڈنگ کر سکتے ہیں فاسٹ چیجنگ پروائیڈ کی گئی ہے اوبرال ڈیزائن کافی خوبصورت ہے تو کیمرہ کے لیے بیسٹ ٹیکنو سپارک ٹونٹیس ہی گیمنگ کے لیے ریل می نوٹ ففٹی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہو یا کوئی سجیشن ہو کامرس میں لکھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ گوڈ بائی